رسوله الكریم اما بعد وقال الطلبائی کرام الامتحان غدا وقال ایضا عن نفس نفس عالم حضرات الگرامی کل ہمارا جو امتحان ہے اسی کے متعلق سے میں کچھ عرض کا نہ ہوں ہماری جو مشغولیت آج مجھے دکھی آج طلبائی کرام کی جو مصروفیاتیں ہمیں ظاہر ہوئی یہ حق بات ہے کہ اگر ہم آج اس مدرسے میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے پکونیاں کھاتے رہے بصیر کی دکان کا چکر چار پانچ مرتبہ لگاتے رہے اور علم سرد کی تعریف ہمیں نہیں معلوم علم سرد کی غرض ہمارے ذہن نشی نہیں ہے علم سرد کا فائدہ ہم نے یاد نہیں کیا تو یہ بات حق ہے یہ بات آپ نے ذہنوں میں بٹھا لے یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ آپ کو کل امتحان کا ہمیں پشتا با اگر ہم اسازہ کی نگرانی کے مہتاج ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسازہ ہما وقت دن بھر اور رات بھر ہمارے سروں پر مسلکت رہیں تب ہم پڑھیں گے تو یہ ہماری ناکامی ہے اسازہ کی موجودگی میں پڑھتے ہیں اصل پڑھائی وہ ہے کہ اسازہ کے غیر موجودگی میں ہم اترا میں ہستے پڑھیں جتنا اسازہ کی موجودگی میں پڑھتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم سے شرم و حیاء ختم اسازہ موجود ہوتل پہ اور پکونیاں لائی جا رہی ہیں چٹنیاں نہیں آئیں تو گصہ ہوا جا رہا ہے عجیب عجیب محول ہے میرے بھائیوں دوستوں اگر ہم کل امتحان گاہ میں بیٹھے اور پرچے میں مستثنہ طوابوں کی پانچوں قسم ثبت تعقید بدل عطب حرف عطب بھیان اور اگر غیر اس میں غیر مطبقم کی تعریف اس میں مطبقم کی تعریف غیر منسجد کی نوہ سباب عدل وصف تانیز معرفہ اچما جماعترقیب وزن فرعنفلون ساہتان میں سے کوئی ایک بھی آ گیا اگر ہم نے اس کو تفسیر سے یاد نہیں دیا اگر ہم نے آج یہاں پر پکاریوں کے جگر میں اپنا دن اپنا تمام وقت گزار دیا